وراد کولی اور کیا اللہ نے اپنی ٹیم کو ہارا ہوا میچ جتا دیا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اپنا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوس راشیر جی جی ہم وراد کولی اور راکی اللہ نے اپنی ٹیم کو ہارا ہوا میچ جتا دیا ان اس موقع میں میچ جتا ہے جب دو پر ان کے تین کھلاڑی جو مین کھلاڑی پیویلین کی راہ لوٹ چکے تھے یعنی کہ شان کشن زیرو روی شرما زیرو اور شیر شیر زیرو رنز بنا گئے یعنی تینوں ڈک بنا کر آؤٹ ہو چکے تھے وہاں پہ وراد کولی اور کیا اللہ انہیں شاندار قسم کی ایک سو پیانسین رنز کی باری کھیلی یعنی کہ انہیں شراکت کی اور اپنی ٹیم کو چھے وکٹوں سے میچ جتایا تو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پوری اسٹیلی ہے کہ ٹیم ایک سو نینانوے رنز بنا کر پیویلین لوٹ چکے کوئی بھی خلاڑی بڑا رنز نہیں کرتے گا اور اس کے جواب میں جب انڈین بیٹنگ لانز سٹارٹ ہوئی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سکور ہے تو انڈیا ایزیلی بیس تیس آور میں بور کر لے گا مگر جس طرح انڈیا کے پہلی تین وکٹیں گری یعنی پہلے آور میں شاند کشن کو چلتا کیا انہوں نے میچہ سٹارک نے اور دوسرے آور میں انہوں نے کیا روی شرما کو ہلبی ٹیلوی کیا انہوں نے ریویو لیا مگر ریویو نگام ثابت ہوئے اور اس کے ساتھ یہ اگلی ہی گیند پہ شاند کشن پل مارتے ہو گئے آؤٹ ہو گئے تو شاندر قسم کی اسٹریلیا نے آغاز کی ادھا بڑا کوئی تھریل قسم کا تھا یعنی دو پہ تین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے وہاں پہ اگر ایک وکٹ اور گر جاتے تو شاید انڈیا میچ ہار جاتا اور گر بھی رہی تھی یعنی کہ بہت ہی اگر آپ کو موقع دیں گے مواقع دیں گے تو وہ آپ کو کہیں گا نہیں چڑھو گا اور پچاسی رنگ کی ایک سو اٹھا رہے ہیں تو شاندر باری کل کے ورات کولی حضل فٹو کی گیند پہ پل مارتے ہوئے آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد حردک پانڈی اور کیل اللہ نے اپنے ٹیم کو فتح سے ہم کنار کر آئے اس کے ساتھ ہی انڈیا نے دو پہنڈ کے ساتھ ورلکم میں اپنا کھاتا کھول لیا ہے تھوڑی سی اب میچ کی ڈیٹیل سمری کے بارے میں ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں میچ کی سمری کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سکور کارڈ کیا رہا کس نے کیا کیا تو پہلے بیٹنگ کرتے ہیں پوری سٹیلین ٹیم نے ٹا جیتا اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ورلڈ کپ کا جیت کے ساتھ کرنے چاہتے ہیں اور ایک سو نانوے رنگ پہ پوری سٹیلین ٹیم پویلین لوڈ کی شاندر کے سنگی بالنگ کی کلدیف جادف نے ایشون نے رویندر جدے جانے یہ ڈیورڈ وارنر نے باون گیندوں پہ 41 رنگ بنائے کیا اچھ انڈ بولٹ کلدیف جادف مچل مارنے چھے پے زیرو کیاچ کولی بوتی شاندر کے سنگ کا کیاچ لیا اور اور بالر سے بمرا سمیت کو جدے جانے شاندر کے سنگ کا بولٹ کیے کتر گیندوں پہ 46 رنگ بنائے مارنر لبوشین 41 گیندوں پہ 27 رنگ بنائے کیاچ راہول بولٹ جدے جا گلین میکسول نے پچیس گیندوں پہ 15 رنگ بنائے بولٹ کلدیف جادف ایلک چیری دو بالوں پہ 0 رنگ لبی جدے جا کیمڈون گین بیس بالوں پہ آٹھ رنگ کیاچ پانڈیا بولٹ ایشون پیٹ کمیز نے بنائے چوبیس گیندوں پہ 15 رنگ کیاچ ایئر بولٹ بھومرہ مچل سٹارگ نے اینڈ میں مزامت ایمت کے لیے 35 گیندوں پہ رنگ بنائے کیاچ ایئر بولٹ محمد سراج اور اڈم زمپا بیس بالوں پہ چھ رنگ بنائے کیاچ کولی بولٹ پانڈیا ہوئے اور حضر وڈ ناٹ آؤٹ رہے بارہ رنگ ایکسٹراز دیں ہیں انڈیا نے پہلی وکڑ گریز مچل مارچ دوسری وکڑ گریز چوہتر پہ ڈیوڈ وارنر کے 110 پہ تیسری سٹیون سمیت کی چوتھی آؤٹ ہونے والے خلاڑ تھے مانش لبوشین اور یہ 119 پہ پانچ ہوئے تھے اور چھٹے خلاڑی آؤٹ ہونے والے تھے گلین میکسیول اور ایک سو چالی پہ ساتھ میں بیٹمان آؤٹ ہونے والے کیامرون گرین اور پیٹ کمینز 165 پہ آٹھ میں خلاڑی آؤٹ ہونے والے پہ ساتھ میں خلاڑیا ہے اور 119 پہ 90 آؤٹ ہونے والے خلاڑ سے مچل سٹار والی میں جس پریت بومرہ نے 10 آور 35 رنگ دیکھے دو خلاڑیوں میں پویلین کی رات دکھائی مومبس رہا 6.3 آور میں ایک میڈن 26 رنگ ایک خلاڑی کا اوٹ کیا ہاردیک پانہ نے تین آور میں ٹائل رنگ کے ایک خلاڑی کا اوٹ کیا ریوی چندرہ ان ایشوین نے دس آور میں ایک میڈن چونتیز رن ایک کھلاڑی کا اوٹ گیا کلدیپ یادف جو سٹار رہے میچ کے انہوں نے دس آور میں بیالیس رن دے کے دو کھلاڑیا اوٹ گیا رویندر جدیجہ نے دس آور میں دو میڈن اٹھائیز رن تین کھلاڑیوں کا اوٹ گیا اور اس طرح چھے کھلاڑیوں میں صرف سپینر نے چلتا ہے کہ انڈیا نے تین سپینر کھلایا تھے اپنی تمام اس کے بارے انڈیاں بیٹنگ لائن کا بڑا کو تھریل قسم کا سٹارٹ اپ تھا روئی شرما کا تان چھے پہ زیرو بنا کے الپی کیا حضل ورن نے ایشان کشن پہلی بال پہ زیرو رن کیج گرین بولڈ سٹار ویراد کولی نے ایک سو سولہ گیندوں پہ پچاسی رن کی شاندار قسم کی انڈنگ کے لیے اپنی ٹیم کو سارا دیا اپنی ٹیم کو میچ جتانے میں قلیدی کردار آزاز کیا کیج کیا لابوشن نے بولڈ کیا حضل ورن شرے شرے یہ تین گیندوں پہ زیرو رن بنا کے آؤٹ ہوگے کیلہ انہیں ایک سو پندرہ گیندوں پہ 97 کی ناٹ اور باری کھیلی انہوں نے آٹ چکے اور دو چھکے لگائے ہر دکھ پانڈین آٹ گیندوں پہ 11 رن کی باری کھیلی ایک چھکے لگایا آٹ رن ایکسٹرا تھے اس کے ساتھ انڈیا نے یہ مچ چھے وقتوں سے جیت لیا رویندر جدے جا اچھا یہ پہلے کھلاڑی ایشان کشن ایک پہ دو پہ ایک دوسرے کھلاڑ تھے روی شرما دو پہ دو اور تیسرے کھلاڑی تھے شیر شہی ہے یعنی دو پہ انڈیا کے تین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے ویراد کولی ایک سو ستہا سٹھ پہ چوتھی گلی ویراد کولی کی گئر اس کے بعد کوئی کھلاڑی آؤٹ نہ بولی میں مچہ سٹار نے آٹھ آور میں کتیس رن دیکھ ایک وقت جوش ہزلوڈ نے نو آور میں ایک میڈ آٹھ تیس رن تین وقت پیٹ کمیز نے سکس پوائنٹ ٹو آور میں تیتیس رن کوئی وقت نہیں گلین میکسول آٹھ آور تیتیس رن کوئی وقت نہیں کیم رن گریز دو آور دیرو رن گیارہ کلانی کو آؤٹ کیا ایڈن زمپا آٹھ آور تری پہنٹ کوئی وقت نہیں لے اس کے ساتھ انڈیا اپنے کھاتا کھولی اپنے پوائنٹ ٹیبل کی نمبر پہ تیم نیوزیلینڈ ایک میچ کے لیے وہی جیتی ہے دو پوائنٹ ڈو پوائنٹ ون فور نائن کا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں دوسری نمبر پہ تیم ساؤت فریق ایک میچ کے لیے ایک جیتی ہے دو پوائنٹ ڈو پوائنٹ ڈیرو فور کن کا رن ریٹ ہے تیس رن پاکستان ایک میچ کے لیے نیزر خلا وہ جیتی ہے ون پوائنٹ سکس ٹو کن کا وہ رن ریٹ ہے ٹیم بنگلہ دیش ایک میچ مانی جائے وورلل چیمپین ہے وہ سب سے اینڈ میں ہے تو کل کے میچ کے بارے بتا دیتے ہیں کل کا کس ٹیم کا میچ ہونے والا کس کے ساتھ ہونے والا اس کی خبر بھی دیتے ہیں تو کل جو ہونے والا میچ ہے وہ ہے دست تاریخ ہے کل کل میرے غیر میں میچ میں ہے چھوٹی چھوٹی نہیں ہے کل ہوگا نیذر لینڈ اور نیوزیلینڈ کا میچ کھیلا جائے گا اور یہ ہیدر آباد میں ہی کھیلا جائے گا تو امید کی جائے نیوزیلینڈ ان کو بڑے ایزی لیے ہرا کے اپنی پوزیشن کر لے گی تو دوستو ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا کرکڑ سے جوڑی ورلڈ کپ سے جوڑی تمام اپ ڈیٹ جانے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بٹن دمانا مت بولے گا اب اسے اکلے اپنے حضر راشی رشید کو اجازے دیجئے اللہ حافظ